بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی زوکن زائقہ میں محمد مازم امام کے ساتھ خوش آمدیر آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلاب جامن بہت ہی آسان ریسیپی برائیڈ سے اور تود سے صرف دو انگریڈینٹس میں یوز دوں گے تو برائیڈ کے سلائسز لے لیں گے اور ان سلائسز کے ہم جوہے کارنرز کو کارٹ دیں گے کیونکہ اس کے اندر ہمیں برائیڈ کا صرف سینٹر چاہیے ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے جوہے وہ چاروں کارنرز کے کٹ کر لیے اسے اب ہم چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے چاہے تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریک گرینڈر میں گرینڈ کر دیں اور یا پھر اس کو بڑے ثابت پیسز میں رہنے دیں چھوٹے اس لیے گئے ہیں مجھے کہ آسانی رہے گی مجھے گوندنے میں اچھا ہم نے اس میں آٹھ پیسز برائیڈ لیے تھے اور آٹھ پیسز کو ہم نے چھوٹے پیسز میں کر کے ایک باول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کر لیں گے دودھ تو میں نے فل کریم ملک یوز کیا ہے اس کے اندر اور تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں دودھ ایڈ کیا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد سوک کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیں گے جب تک بیٹس ہو کر یہ اتنی جب تک تک ہم جو ہے وہ شگر سیرپ کر لیتے ہیں ایک کپ ہم نے چینی لے لی اور ایک کپ کے اندر ہم تقریباً جو ہے اس میں جڑ کپ کے قریب پانی آٹ کر دیں گے پانی آٹ کرنے کے باد الائچی کے پانس سے چھے دانے توڑ کر ہم اس میں بیٹس کر لیں گے اچھا جی اب اسے ایک سے دو عبال تک ہم پکائیں گے تاکہ شگر ہمارا پرابر طریقے سے ڈیزول ہو جائے اور ہمارا اچھا سا زبدس سا وسکس سا شگر سیرپ پرپیر ہو جائے دیکھیں اس کے اندر پہلے ایک عبال آیا تھا اب دوسرا عبال بھی اس کے اندر پرانا شروع ہو چکے اور شگر جی ڈیزول ہو گئی ہے اب چولے کی آج ہم بند کر دیں گے اور شگر سیرپ جائے ہم نے درمیانی آج کے پر ہی پکانا ہے اور اسے ڈھک کر ایک طرف رکھ دیں گے بیٹھ کے جو پیس تے دود میں سوک کرنے کے لئے بیس منٹ ہو گئے اور اس کو ہم گوند لیں گے بلکل آٹے کی طرح ہم نے گوند رہا ہے اب اس سے ہم بنائیں گے چھوٹے ڈی 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 اچھا ہاتھوں کی ہتیلی میں لے کر اس طرح سے جائے گول گول کر گوند ڈی بل بنائیں تو اس طرح سے چھوٹے بل بن جائیں گے مزیدار سی گلاب جامن بننے کے لئے ہمارے پاس پاس ریڈی ہو چکی ہیں گلاب جامن ریڈی ہو چکی اب کریں گے فرائی کرنے کے لئے ہم نے درمیانی آج کے اوپر فرائن پین چڑھا دیا اور اس کے مناسب گرم ہو چکا ہے کیونکہ میں نے جیسی بال ایڈ کی اس کے اندر اور اس میں ببل سانا شروع ہو گئے اچھا جی اب اس میں ہم باقی گلاب جامن یں فرائی کرنے کے لئے لئے ساری آیڈ کرنے کے بعد اس ہم جو ہے وہ گولڈن براؤن ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے گلاب جامن کا ٹیکس چیر ہوتا ہے گلاب جامن چاہیے تو ڈارک کر لئے اور اس بات کے خیال رکھے گئے اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے مندلہ ایک طرف سے دارک اور دوسری طرف سے لائٹ ہو جائے گی ہارڈ بھی ہونے خطرہ ہوتا ہے خیر ہارڈ ہو جائے گی تب بھی کوئی اس کا اتنا ایشو نہیں ہے کہ جب آپ اینڈ میں شگر سیرپ کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اور چھوڑیں گے تو ایسی میں بیان نہیں کر سکتا دیکھیں اس کے بعد اس کو میں نکال لوں گا اور نکال کے بعد اس کا ٹیکس چیک کریں جی آپ کیا صرف بہت سیرپ تیار کیا تھا اس کو ایک بال میں نکال گئے اب اس کے اندر ہم نے گلاب جام انہیں ایڈ کر دی ہیں اور ایڈ کرنے کے جامن ہوگئی تیار تو یہ دیکھیں کتنی زبدس اور سوفٹ سی اور لائٹ براؤن سی جو گلاب جامن تیار ہوئی ہے دیکھیں دوسرے پیس دیکھیں میں کٹ کر دیکھا رہا ہوں آپ کو کتنا زبدس اور سوفٹ ہوا بھائے تو کیسی لگی آپ کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیجئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ کی امان اللہ السلام واری